اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں جب سے مولانا جرجیس صاحب کو تیرہ سال کی جیل ہوئی ہے تب سے میڈیا کے تو مزے ہی مزے ہیں انہیں اچھا خاصا چارہ مل گیا ہے نفرتی ڈیبیٹ کرنے کا نفرتی ہیڈ لائن لگانے کا جب سے مولانا کو جیل ہوئی ہے تب سے آپ دیکھئے میڈیا کی ہیڈ لائن کیسی ہے یہ دیکھئے جرجیس کا کھیل کھلاس کیا یہ مولانا تالیبان کا ایجنٹ ہے گو ماتا کا اپمان کرنے والا مولانا مولانا بولے گا خون کھولے گا زہریلا بیان جہادی پلان برحال اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ وارہ نسی فاسٹ ٹریک کورڈ نے مولانا کو مجرم مانا اور انہیں تیرہ سال کے لیے جیل بھیج دیا اب آگے کے کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال ہم اتنا ہی کہیں گے کہ جس طرح بابری مسجد کا کورٹ میں انصاف ہوا ٹھیک اسی طرح مولانا جرجیس صاحب کے ساتھ بھی انصاف ہو گیا لیکن میڈیا کو دیکھی کیسا مزہ آ رہا ہے اور انہیں کتنی جلدی ہوتی ہے کسی بھی داڑی ٹوپی والے کو تالیبانی کہنے میں جہادی کہنے میں دیش دروہی کہنے میں اگر کورٹ کے حساب سے اگر گناہ کیا ہے تو وہ گنے گار ہے اس کو گنے گار کہیے لیکن جہادی تالیبانی ہندووں کا دشمن گو ماتا کا دشمن کہہ کر صرف نفرت پھیلانا اور دو دھرموں کے بیچ کی کھائی کو اور بڑھانا کیا صرف میڈیا کا یہی کام رہ گیا ہے جس نے جس حد تک گناہ کیا ہے اس کو آپ اس حد تک رکھئے نہ اگر کوئی اور دھرم کا چور پکڑا گیا تو وہ صرف چور ہے اگر کوئی اور دھرم کا بلتکاری پکڑا گیا تو وہ صرف بلتکاری ہے لیکن اگر کوئی داڑی ٹوپی والا یا کوئی ایمان والا کوئی مسلمان اگر کسی جرم میں پکڑا گیا تو وہ گنے گار ہونے کے ساتھ ساتھ جہادی بھی ہو جاتا ہے میڈیا کے حساب سے تالیبانی بھی ہو جاتا ہے پاکستانی بھی ہو جاتا ہے دیش دروہی بھی ہو جاتا ہے یہ کیسی بے لگام میڈیا ہے ایسی ہی میڈیا کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زمیر بگ گئے کردار بگ گئے خون سے چھپ کر اخبار بگ گئے اس قدر لوٹا مفلس کو سیاست نے ٹوٹے پھوٹے تھے جو گھر بار بگ گئے جن پر یقین تھا آواز اٹھانے کا یعنی میڈیا پر جن پر یقین تھا آواز اٹھانے کا وہ بھی آج سر بازار بگ گئے ایسا کئی بار ہو رہا ہے بلکہ روز روز ہو رہا ہے کہ کوٹ سے پہلے ہی میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے اور کسی کو بھی جہادی تالیبانی پاکستانی دیش دروہی بتا دیا جاتا ہے حالانکہ اسی بے لگام میڈیا پر ابھی سپریم کورٹ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی ہیڈ لائن اور اس طرح کی نفرتی ڈیبیٹ سے احتیاط کی جائے لیکن اب تک کوئی فرق نظر نہیں آیا اور آج کل کا ماحول تو بس جھوٹ کا ماحول ہو گیا ہے جھوٹ کا بول بالا ہے جب تک سچ چند قدم چلتا ہے جھوٹ دنیا کا ساتھ چکر لگا کر آ جاتا ہے مولانا کا آگے کورٹ میں جو ہوگا سو ہوگا ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہی ہو اگر مولانا بے گناہ ہے تو ہماری دعا ہے کہ آگے کی کورٹ سے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے اللہ انہیں جلدی رہائی نصیب کریں لیکن لیکن مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جس طرح سے ہم دعاوں میں شیطان مردود بلاوں سے مصیبتوں سے پناہ مانتے ہیں اب ایک دعا اور بڑھانا ضروری ہو گیا ہے کہ اے اللہ ایسی دجالی میڈیا ایسی نفرتی میڈیا اور ایسے میڈیای پروپیگنڈے سے ہماری اور پورے ملک کی حفاظت فرما آج کا ویڈیو میں اقبال اشر صاحب کی وہ بکاؤ میڈیا کے تعلق سے انہوں نے چند لائنیں کہی تھی وہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں خوشبوعوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا مرانا جرجی صاحب کے اس کیس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کیا ہے اور آج کی میڈیا پر آپ کی کیا رائے ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ دو لائن میں کیوں نہیں ہوتا آپ ضرور لکھیں کیونکہ میں آپ کے سارے کمنٹ بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا موٹیویشن ملتا ہے اور بہت کچھ آپ کے کمنٹ سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے